موسیقی تائی نہیں لگتا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ کی محبت میں ہے یا ذات کی محبت میں بہت مشکل کام اگر آپ نیک کام بھی کریں گے تو ظاہر ہے اگر کوئی اچھی مجلس پڑے گا وہ ہوا ہوگی تو بعض اوقات انسان ذات کی محبت میں کافی باتیں کہہ جاتا ہے کیونکہ اس سے اس کی ذات کیا ہوتی ہے امپروو ہوتی ہے مثال کے طور پر یہ آج ٹک ٹوکر جو لوگ ہیں جس کو ہم گندی شہرت کہتے ہیں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے گندی شہرت ملے گی تو پھر مال آئے گا سب کچھ ہوگا تو کس کی محبت میں کر رہے ہیں ذات کی محبت اور جب سماج اور معاشرہ شیطانی ہوئی دیکھ اتنا خطرناک معاشرہ ہو چکا ہے پاکستان کا اگر کوئی اسلامی حکومت ہوتی تو ایسے لوگوں کو فاسی پہ چڑھا دینا چاہیتا ہے یہ مفسد فی الارض ہیں اتنی اہمیت ہے انسان کی سیلف ریسپیکٹ کی لیکن یہاں پر عزت نفس فامال کی جاتی ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے وہ خاتون یا وہ مرد اگر گندہ کام کرتا ہے میڈیا اسے ریسپیکٹ دیتا ہے گندہ کام کرنے والی کو یا کرنے والے کو کیا دیتا ہے اسے شوز میں بلایا جاتا ہے ٹاک شوز میں بلایا جاتا ہے مورننگ شوز میں بلایا جاتا ہے ایس ای سیلیبریٹی بلایا جاتا ہے ریپریشیئٹ کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں اسے مال دیا جاتا ہے دولت دی جاتی ہے وقفے دی جاتے ہیں ڈرامے دی جاتے ہیں تاکہ یہ گندگی بری چیز نہ مانی جائے اسے بھی اچھا مانا جائے کیوں کیونکہ حدف زندگی اخلاق نہیں ہے حدف زندگی جب مال بن جائے معاش بن جائے کہ کچھ بھی کرو پیسہ کماؤ کچھ بھی کرو مال کماؤ حلویت فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں مال کماؤ ہم تجھے منع نہیں کرتے لیکن عزت کے راستے ساتھ ذلتوں کے راستے سے مال نہ کمانا چوری سے مال نہ کمانا ہیرون کے ذریعے سے مال نہ کمانا شراب کو بیچ کر مال نہ کمانا کیونکہ تو مسلم آئے اور اگر تو خود اپنی عزت نہیں کرے گا تو قیامت میں خدا بھی تیری عزت نہیں کرے گا ہر وہ فعل جس سے تمہاری سیلف تباہ ہو برباد ہو جائے قطعہ نجازت نہیں ہے کسی ایسے بندے کے پاس کام کرو جو ڈیلی تمہیں بہزت کرے جو ڈیلی تمہاری سیلف رسپیک کو ہرٹ کرے بچے دیکھ رہے ہیں بیوی دیکھ رہی ہیں لیکن کہوں میں دو روٹی کے لیے دو ٹکڑوں کے لیے جا رہا ہوں نہیں پہلے عزت نفس بچانا واجب ہے اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں لیکن معاشرہ ایسا کیوں بن رہا ہے تاکہ اس معاشرے میں یہ آخری زمانہ ہے برائی کو اچھائی بنا دو اور اچھائی کو برائی بنا دو مثال کے طور پہ ایک جوان اگر دیکھئے بہت سوشل معاملات ہیں ایک دیندار جوان یونسٹی میں جائے مثلا داری رکھی ہوئی ہے لباس اچھا پہننا ہوا اسلامی لباس ایک خاتون ہجاب کے ساتھ یونسٹی میں جائے تو جتنے بھی وہاں پر بد ہجاب یا غیر دینی لوگ ہیں وہ اس دیندار آدمی کو ایک بری نگاہ سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ ابھی تک اس کی سوچ پرانی ہے آلڈ مائنڈڈ ہے بیک ورڈ ہے تو یہ جوان جب اس معاشرے میں جاتا ہے تو یہ فیل کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے کیوں مجھے ایسے دیکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سوشل شوق لگتا ہے یہ آمدن معاشرے کو ایسا کریئٹ کیا جاتا ہے تاکہ دیندار آدمی اس معاشرے میں گھوم نہ سکے اور یہ جوان جب بے دینی کر کے گھومیں ایسے کپڑے پہنے جو دینی کپڑے نہیں ہیں بلکل ویسٹرن کلچر میں بنا کے گھومیں اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اپریشیٹ کیا جاتا ہے یہ آخری زمانے کی نشانی ہے یہ دجالی زمانے کی نشانی ہے کہ اس زمانے میں برائی کو اچھائی میں بدلا جائے گا اور اچھائی کو معیارات بدل جائیں گے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ وہی کام تھا جو قومِ لوت میں ہوا تھا آپ قرآن میں سورہ پڑھیں آپ پریشان ہو جائیں کہ شیطان ایک ایسا سسٹم کر دیتا ہے جس سسٹم میں اچھا آدمی بھی چلے تو اس کو تنگی ہو انگلینڈ کا واقعہ ہے کہتے ہیں مولانا میرے بچے کی ایڈمیشن ہوئی سکول میں لیکن معاشرہ کتنا آپ کے بچوں پر اثر رکھتا ہے کہتے ہیں وہاں پہ جتنے بھی بچے تھے تو ظاہر ہے وہ ایسے نہیں تھے کہ حلالی بچے سارے بچوں کی ماں ہیں اسکول میں ہم واحد تھے کہ جن کے والد اسکول میں جاتے تھے اور بولا جاتا تھا کہ گلفرینڈ بائی فرینڈ کے تعلق سے بچے بنے تو یہ بچہ کہتا تھا بابا میرا ایسا سلسلہ کیوں نہیں میں واحد بچہ ہوں جس کا صحیح سلسلہ تو اس بچے کو سمجھانے میں دن لگ جاتے تھے کہ بیٹا اسلام میں یہ چیز ہے اور یہ معاشرہ ایسا نہیں تو جب آپ اس سسٹم میں پلتے ہو کیوں فرمایا کہ جو بچے اس سسٹم میں بڑے ہوتے ہیں تو ان کا سسٹم ایون ایڈوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ آپ کے بچوں کا پورا برینواش کر لیتے ہیں بہت یہ آسانی سے برینواش ہو جاتا ہے اب ان بچوں کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں تو والدین کو سوچنا چاہیے ان بچوں کو کن سکول میں بیٹھ رہے ہیں صرف وہ سکول نہیں اس بچے کو جو ٹیچر پڑھا رہی اور ٹیچر پڑھا رہا اس کی ذہنیت کیا ہے کیونکہ بچات سات گھنٹے آٹھ گھنٹے ان کے حوالے ہوتا ہے اگر وہ ٹیچر مثلا ذہنی اعتبار سے اسلامی نہیں ہے اگر وہ ذہنی اعتبار سے سیکلر ہے یا لبرل ہے تو آپ کا بچہ بھی ویسا بن جائے گا کیونکہ ٹیچر کا رسول فرماتے ہیں چند استاد آپ کے اولادوں کو ملتے ہیں ایک استاد ماں باب ہے ایک استاد وہ ہے جو اسے پڑھاتا ہے یزید کا بیٹا ہے لیکن استاد اگر اچھا مل جائے حارون کا بیٹا ہے لیکن استاد اگر اچھا مل جائے تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے تو فرمایا جس معاشرے میں رہتے ہو یہ فتنوں کا زمانہ ہے